حضرت حووہ سے ستر مرتبہ اولاد دنیا میں آئیں اور ہر دفعہ ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے یہاں تک کہ خدا نے انہیں ایک بیٹا شیس انایت فرمایا جس کا لقب حبت اللہ تھا لیکن ان کے ساتھ کوئی بیٹی نہ تھی حضرت آدم کے فرزن شیس اور یافس کے علاوہ جتنے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے وہ سب کے سب بغیر شادی کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے جبکہ یہ دو فرزن جب سن بلوک کو پہنچے تو خدا نے چنت سے دو ہوریں حضرت آدم کی جانب بھیجیں جن کے نام نزلہ اور منزلہ پہ خدا نے حکم دیا کہ ان دونوں ہوروں کو شیس اور یافس ان کے ساتھ بھی کوئی دوسری اولاد پیدا نہ ہوئی تھی کہ نکاح میں لائے جائے ان دونوں جوڑوں سے بیٹے اور بیٹیاں متولد ہوئیں جو آپس میں چچا ذات تھے اور ان کی آپس میں شادی ہوئی اور اس طرح انسانی نسل میں اضافے کا سلسلہ جاری ہوا موسیقا